پاکستان کے وزیراعظم شباہ شریف کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے اس سے پہلے کمران خان صاحب کی بھی آڈیو لیک ہو چکی ہے شاہد کی ہے کہ وہ پرائیڈے کو ویسے ہی سب ریزیز کر دے گا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان علی تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے ڈیجیرل ناظرین پاکستان میں ایک شور برپا ہوا ہے پہلے ویڈیو لیک ہوا کرتی تھی اب آج کل جو ہے آڈیو لیکس ہو رہی ہیں پاکستان کے وزیراعظم شباہ شریف کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے اس سے پہلے عمران خان صاحب کی بھی آڈیو لیک ہو چکی ہے اور ان کے دور حکومت میں بھی کافی آڈیو لیک ہو چکی ہیں اور اب یہ معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ آڈیو لیکس کر کے ڈارک ویب پہ یہ ڈیٹا جو ہے بیچا جا رہا ہے تو ہمارے ساتھ دنیا کے بڑے تیسرے ہیکر شمیر آمیر صاحب موجود ہیں جنہوں نے چار سو سے زائد کمپنیوں کو ہیک کیا جس میں گوگل بھی ہے اور ٹوئٹر انسٹا فیس بوک اور ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ یہ سارے معاملات ہیں یہ جو ہیکر ہیں کیوں ہیک کرتے ہیں کیسے ہیک کرتے ہیں وہ پھر ڈارک ویب پہ ڈالنے کا کیا مقصد ہے اسلام علیکم شمیر آمیر بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے اللہ کے شکر شمیر بھائی یہ بتائیے گا کہ جو ایک آڈیو لیک ہوئی ہے شباہ شریف وزیراعظم پاکستان کی کیا دیکھتے ہیں یہ کس ہیکر نے ہیک کیا ہے یہ کیا معاملہ کیا ہوئے سارا جو بھی معاملہ ہوا ہے اس کو تین میں تین possibilities کے اندر اس کو list down کر سکتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نمبر ون یہ ہے کہ ہمارے وزیراعظم صاحب کا خود کا جو سیل فون ہے وہ ہائٹ کیا گیا ہے ٹھیک ہے نمبر ٹو یہ ہے کہ ان کی vicinity میں کسی کا سیل فون ہائٹ کیا گیا ہے جب وہ یہ باتیں کر رہے تھے جو ان کے قریب لوگ تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور نمبر ٹھیک ہے کہ کسی جب وہ یہ باتیں کر دیتے تو کوئی بندہ ریکارڈ کر رہا تھا یہ باتیں اور جب وہ ریکارڈ کر کے بھیجی اس نے آگے اور ان لوگوں نے آگے اور لوگوں کو بھیجی تو اس دوران یہ بیسکلی جو ہے ہائٹ کی شمیر بھائی یہ تو آپ نے بڑا ہی کنکلیوڈ اور خوبصورت سے آنسر دی ہے میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں آپ کی وزیراعظم پاکستان کا فون ہائٹ کرنا اتنی سکیورٹی ہوتی ہے ان کی اپنی سکیورٹی ہے اور ایک ہیکر کے لیے بلکل آسان ہے وزیراعظم کا فون ہیک کرنا یا پھر وہاں کا کوئی بندہ جو ہے وہ انوال ہوگا یہ سب کام کروانے کے لیے بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی بھی طرح کسی بھی ہیکر کو ایکسپلائٹ کرنا ہے کسی بھی جو ہے پولٹیکل سب سے پہل تو ہمیں ایک بات یہ اسٹیبلش کرنے کے یہ کسی ایک بندے کا کام نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایڈریس کے ساہ آنسر کے یہ اس بندے کا کام نہیں ہے جس نے ہیکٹ کیا یہ سب کچھ اس اکیلے نے نہیں کیا ٹھیک ہے ایڈر یہ کوئی ہیکنگ ٹیم ہے یا یہ سٹیٹ سپانسرڈ آپریشن ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ چیز ہم ایک سٹاپٹ کرنا ہے دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کے پاس دو میلنڈ ڈالر ہیں تین میلنڈ ڈالر ہیں تو آپ اس دنیا میں کسی بھی انسان کے فون کو ہیک کروا سکتے ہیں 99 فیصد لوگوں کے فون کو آپ ہیک کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے دارک ویب پہ کسی کا بھی فون ہیک ہو سکتا ہے پاکستان میں پہلے بھی جو آپ دیکھ لیں کہ حکومتوں کے اور جو سیاستدان ان کے فون ہیک ہوتے رہے ہیں تو ہماری کیا سکیورٹی اداروں نے اس سے کچھ نہ سکھا تھا کہ دوبارہ یہ معاملہ ہو گیا کہ وزیراعظم پاکستان کا فون جو تھا ایک آڈیو لیک ہو گئی اگر یہ آڈیو لیک ہو سکتی ہے تو ہمارے جو اساس معاملات ہیں ہمارے سکیورٹی کی معاملات ہیں ہمارے جو کیابنٹ کے اندر باتیں ہوتی ہیں وہ اس سے نلہام ہونے لگی پھر تو ایک بڑی ختملاک سیچویشن پیدا ہو جائے گی یہ تو اب آپ کے یہ تو اب آپ سوالات مجھ سے پوچیں گے میں اس کا جواب نہیں سئی دے دستا ام شور انہوں نے سیکھا ہوگا ام شور ہمارے سکیورٹی ادارے دنیا کے سب سے کامپیٹن اداروں میں سے ایک ہیں تو وہاں نے پرکاوشنز بھی ہوں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہوا ہونا چاہیے تھا تو پھر یہ نہ ہوتا یہ بہت ہمارے لئے انبیرسی سیچویشن ہے پرائم مینیسٹر ہاؤس is considered to be the most secure location in this country پرائم مینیسٹر is considered to be the most high profile individual in the country بہت ہی بات ہے نا کہ جو پورا معاملہ ہے یہ resolved ہو جانا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو advices دی جاری ہیں پرائم مینیسٹر صاحب کو either وہ صحیح نہیں ہیں یا پھر جو advices جو لوگ ان کو دے رہے ہیں وہ صحیح تو ہیں لیکن competent نہیں ہے اس نے ٹیکنکلی بلکل یہ باہر ہے ہم نے ٹھیک ہی ہے ساہ شمیر بھئی آپ کی تو جو ڈارک ویپی ڈیٹا سیل کر رہا ہے اس سے بھی بات ہوئی ہے کیا بات ہوئی ہے آپ کی آپ کو وہ بندہ کون لگا ہے کیا پاکستانی ہی ہے کوئی یا کوئی کسی اور ملک کا کیا کوئی سمجھ آئی ہے آپ نے جب بات کی ہے کیا observe کی ہے میری فورم پر اس سے بات ہوئی ہے یہ تو ہی کہ سکتے کہ وہ کہاں کا بندہ ہے یا کیا ہے کون ہے لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ وہ پاکستان میں بیٹھ کے تو نہیں کر رہا ہے یہ سب کچھ پاکستان میں بیٹھ کے تو یہ سب کچھ کرتا بھی نہیں صحیح ہوگی تو کتنے پیسے کتنے مانگ رہا ہے وہ اوڈیو لیک کے ایک سو سی بیٹھ کوئنس اور اس کی انکشاف کی ہے کہ وہ پرائیڈے کو ویسے ہی سب ریلیز کر دے گا تو اگر شمیر بھئی آپ کو پاکستانی گورنمنٹ کہے کہ آپ ہمارے سائبر کرائم کے لیے سائبر جو ونگ ہے اس میں کام کریں اور تو اگر آپ کو یہ اپرچنیٹی دی جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کیونکہ آپ دنیا کے تیسرے بڑے ایک کر ہیں تو کیا آپ یہ ذمہ داری قبول کریں گے کام کریں گے پاکستانی گورنمنٹ کے لیے میں لیے ساخر کی بات ہوں ایک ہیکرز بھی مل جاتے ہیں آپ کو اصلحہ بھی مل جاتا ہے آپ کو ونشیات بھی مل جاتی ہیں مطلب سمجھ لیں کہ جو ایسی جو بھی ابنوکشت اور غیر اخلاقی چیزیں ہیں جو آپ کو سر سے سے پہ نہیں ملتی وہ آپ کو مل جاتے ہیں شمیر بھائی بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا آپ بیزی ہیں لیکن آپ نے پھر بھی ہمیں ٹائم دیا بہت شکریہ آپ کا ناظرین آپ نے سنا کہ شمیر آمیر دنیا کے تیسرے بڑے ایکر ہیں وہ بتا رہے تھے کہ تین جو ہے نا کام ہو سکتے ہیں یا تو مزیراعظم پاکستان کا فون کسی نے کیا ہوگا یا پھر جو جب یہ بات ہو رہی تھی تو جو لوگ ارد ارد بیٹھے ہوئے تھے ان کا کسی کا فون جو تھا کمپرومائز تھا یا تیسرے یہ بات ہو سکتی ہے کہ جب یہ کول پہ بات ہو رہی تھی تو کوئی ایک بندہ ریکورڈ کر رہا تھا اور وہ ریکورڈ کر کے جو ہے وہ آگے شیئرنگ کر رہا تھا لیکن سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ اٹومک ہم انرجی اٹومک بم رکھتے ہیں اور سارا کچھ ہمارے پاس ہے اس طرح کی چیزیں جب باہر آئیں گی تو ہماری سیکیورٹی جو ہے وہ کہاں پہ ہے جو ہے اور اس طرح کے پہلے بھی معاملات ہو چکے ہیں اس معاملے کو جو ہے تحقیقات ہونی چاہیے اور اس طرح کی چیزیں سامنے نہیں آنی چاہیے آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں آپ اجازت اللہ حافظ موسیقی